مرشد رامے کی اگلی ایپیسیڈ میں آپ دیکھیں گے سکینہ کہتی ہے کہ فضل بھائی اب میں زیادہ دیر تک یہ سچائے اپنے گار والے سے چھپانے ہی سکتی مجھے تیسا لگ رہا ہے جیسے میں انہوں نے دھوکہ دے رہی ہوں فضل بخش اس کے جواب میں کہتا ہے سکینہ ارے کیسی باتیں کر رہی ہو تم تو مجھے دھرا رہی ہو اگر تم دو پیار کرنے والا کو ملانے کے لیے اتنا جھوٹ بور رہی ہو تو تمہیں کیا فرق پڑتا ہے سکینہ کہتی ہے کہ فضل بھائی آپ بھی جانتے ہیں بابا کا اعتماد میں توڑنا نہیں چاہتی جب انہیں معلوم ہوگا کہ میں سارے سچائی جانتی تھی کہ آپ فضل بخش نہیں بلکہ شامیر ہیں تو ان پر کیا گزرے گی یہ میں ہی جانتی ہوں اس لئے میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اپنی سچائی سب کو بتا دیں یا تو شبرہ کے سامنے اپنی محبت کے اظہار کریں یا اسے اپنے بارے میں بتا دیں ایسا نہ ہو کہ شبرہ کا اعتماد بھی آپ پر سے اتر جائے فضل بخش کہتا ہے کہ سکینہ تم فکر مت کرو میں شبرہ کے سامنے اپنی محبت کے اظہار کر دوں گا اور وہ وقت جلد آنے والا ہے سکینہ کہتی ہے کہ فضل بھائی اب تو شبرہ کو بھی آپ سے محبت ہو ہی چکی ہے فضل بخش کہتا ہے کہ سچ کرے ہی ہو سکینہ سکینہ کہتی ہے کہ میں نے اس کی آنکھوں میں آپ کے لئے محبت دیکھی ہے